معزز سامین ارباب علم و بسید ایک لمحے کے لیے ہم اپنا محاسبہ کریں اپنے سوسائٹی میں اپنے اردگرد میں ہم محاسبہ کریں اور دیکھیں کیا جو ہمارے اردگرد میں ہمیں پڑھانے والے ہمیں سکھانے والے یا جن کو ہم ایک آئیڈیالائز کرتے ہیں کیا ان کا علم اور عمل جو ہے وہ کردار یہ ریزنبل ہے یا نہیں ہے کیا ان میں ایکوریسی ہے یا نہیں ہے آپ آئیڈیالائز کرتے ہیں علماء کو آپ آئیڈیالائز کرتے ہیں مولوی کو آپ آئیڈیالائز کرتے ہیں کہ جی اس کو امامت پر آپ کھڑا کرتے ہیں اور اس کو مختدہ بنا کے اس کے پیشے نماز ادا کرتے ہیں کرتے ہیں یا نہیں کرتے اچھا اسی طریقے سے ہمارے جو بزرگ ہیں ہمارے جو گھروں میں بڑے ہیں ان کو ہم آئیڈیالائز کرتے ہیں کہ جی وہ ہمارے بڑے ہیں بڑوں کے ہوتے ہوئے ہم سیلف ڈیسین کوئی نہیں لے سکتے ہیں ایک رسپیکٹ دیتے ہیں ان کو ایک مقام دیتے ہیں کیا ان کی زندگی ان کے قول اور فیل ان کے علم عمل اور کردار سانجہ ہے یا نہیں ہے وہ ایک جملہ ہے نا بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی گی میں تمام علماء کو تمام فقہاں کو تمام مفتیان کو نہیں کہہ رہا بہت اللہ کے نیک لوگ بھی موجود ہیں ولی اللہ بھی موجود ہیں وہ لوگ بھی ہیں جن کی تحجت تک قضا نہیں ہوتی لیکن مجموعی طور پر آپ دیکھیں ہمارے جو علماء ہیں آج کل کے چندے جن کی وجہ سے باقیوں پر انگلی اڑھتی ہے یا کیچڑ اچھلتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ لوگ ہمیں آئیڈیالائز کیوں نہیں کر رہے اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ کیا ہے کہ ان کے علم عمل اور کردار میں تضاد ہے میں پچھلے دنوں علماء قارضاہید فاروق صاحب ہیں ان سے میری بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا حضرت اگر جیسے ایچ ای سی ڈگریز کی ویریفیکیشن کر دی ہے اگر اس طریقے سے علماء کی اصنات کی بھی ویریفیکیشن حکومت شروع کر دے کہ آیا کہ صحیح معالم صحیح عالم مستند عالم جس کو کہا جائے وہ کون ہے اگر ان کی چھانٹی اور سکونٹی ہونا شروع ہو جائے تو شاید دس پرسنٹ علماء جو مستند علماء ہوں گے وہ نکلیں گے باقی نائنٹی پرسنٹ کیا ہیں جس کو چند اشعار چند تقریریں چند جملے رٹ گئے وہ عالم بنا بیٹھے وہ ممبر پر بیٹھ گئے جس نے تقریر کا خطابت کا کورس کر لیا وہ عالم بن گئے دین کا میار کیا بن گیا چند تقریریں چند اشعار اور جوش خطابت بس عالم کیا ہے مستند عالم کیا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا آج ایچ ایسی یا دیکھیں آپ کسی وکیل کو دیکھ لیں کسی ڈاکٹر کو دیکھ لیں کسی پروفیسر کو دیکھ لیں کسی سکولر کو دیکھ لیں ایچ ایسی اس کی ڈگریز کی ویریفکیشن کرتی ہے وہ کسی بھی جوب پر اپلائے کرتا ہے نا تو اس کے لیے اس کو انٹی ایس یا پی پی ایسی یا آرمی میں جاتے ہیں تو آئی ایس ایس بھی اور اسی طریقے سے سیویل سرویسیز میں آتے ہیں تو سی ایس ایس کا ایک ٹف امتحان سے گزر کر اس مراحل اس مقام اس عوضے تک پہنچنا پڑتا ہے تو کیا یہ کرائٹیریہ کسی عالم کے لیے کیوں نہیں ہے کہ ہر بندہ اٹھ کر ڈیڑھ انچ کی مسجد بنا کر اپنی مرضی کا نظریہ اور دین ممبر پر بیٹھ کے بیان کرنا شروع کر دے اور امت کے اندر تفریق پیدا شروع کر دے کیوں ان کے لیے کوئی کرائٹیریہ نہیں ہے ہونا چاہیے نا حکومتی سطح پر بھی ہونا چاہیے نا اور علماء جیسے وفاق المدارس ہیں اتحاد المدارس ہیں باقی ہر یہ شیعوں کا بورڈ ہے اہلِ تشیعوں کا بورڈ ہے اور اسی اطھیقے سے اہلِ حدیث کے جو بورڈ ہے یہ جتے بڑے بڑے بورڈ ہیں امتحان کے ایگزامینیشن بورڈ ہیں وفاق کے بورڈ ہیں تو انہیں ایک کرائٹیریہ ہے ان علماء کو بسائٹ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ جو چند لوگ جو باقی علماء کی باقی اکابرین کی سکی کا ذریعہ بنتے ہیں تو وائی ناٹ کہ ان میں سے انیلائز کیا جائے ان کو ایگزامین کیا جائے اور چھانٹی کی جائے ایک بار بہت سے علماء ایسے ہیں جیسے میں پہلے کہا چکا ہوں کہ ان کے علم عمل اور کردار میں تضاد ہے مثلا وہ آپ نے آپ کو سمجھ لے گئے کہ مجھ سے زیادہ سپرلیٹیو کوئی نہیں ہے علماء ہو کر جوے کو شعار بنایا ہوئے علماء ہو کر غیبت سب سے زیادہ دو آپس میں مل کے بیٹھیں گے اور پوچھیں گے فلاں نے کیا کہا فلاں کیسے اور اس پر ٹونٹ کرنا ہسنا تنقید کرنا اور مزے لینا کیا اس کو نہیں معلوم قرآن کیا کہتے ہیں یا ایوہ الذین آمنو جتنبو کسیرم من الظن ان بعض الظن میں عصب ولا تجسسو ولا یغتب بعضکم بعضا ایوحبو احدکم این یأکل لحماخیہ میتن فکرحتمو ممبر رسول پر بیٹھ کر اوروں کو تعلیم دینا اوروں کو ترغیب دینا لیکن خود خالی ہونا یہ کونسا دین ہے لوگوں کی بین بیٹیوں پر بات کرنا یہ کونسا دین ہے میں خود جواری ہوں میں خود جوا کھیلوں میں کیسے کسی کو پڑھاؤں گا میں کیسے کونگا کسی کو میں خود غیبت کر رہا ہوں میں غیبت سن رہا ہوں میں کسی کو کیسے غیبت سے منع کروں گا میں خود جھوٹ بول رہا ہوں اور میں کسی کو کیسے منع کروں گا کہ جھوٹ مت بولو میں اپنے آپ کو ایک توپ چیز سمجھ چکا ہوں میں اپنا محاسبہ نہیں کرتا میں تو مولی ہوں میں تو ممبر پر بیٹھ گئی ہوں میں تو جنت کا ٹھیکے دار بن گئے ہوں الٹا میں جنت بانٹ رہا ہوں کفر کے فتحے لگانا میرے اختیار میں آگئے میں جس کو چاہوں سے آ کر دوں میں جس کو چاہوں سے فید کر دوں دین کا مزاق بنا کر رکھتی ہے آج کس مو سے آپ یہود اور نصارت سے جا کر کہو میں ایک چھوٹے سے ایکزمپل دیتا ہوں چاہے کسی کو برا لگے یا اچھا لگے جاپان ٹاپ فائف کنٹریز میں ایمانداری میں پہلے نمبر پر ہے اور پاکستان کا غالباً ایک سو چھبیسوہ نمبر ہے ایمانداری میں جو ایماندار کنٹریز کی ایک فیرست تیار ہوتی ہے ایک سو چھبیس موالی کے لوگ جا کر وہ جو ٹاپ فائف میں فال کرتا ہے پہلے یا دوسرے نمبر پر ان کو جا کر کہیں کہ آپ ہم سے عملی نمونہ سیکھو تو کیا دکھائیں گے کوئی ایک سٹیٹ مجھے بتا دیں کوئی ایک عملی نمونہ بتا دیں آپ ہمارے بہت سے علماء ہیں جنہوں نے اپنی بہن بیٹیوں کو جہدادیں تک نہیں دی ہوئی اپنے گھروں میں ان کے حقوق ادا نہیں کیے تو کیا کریں گے ان کو کیا کہیں گے جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی جوشہ خطابت ہے ٹھیک کہ تم اچھے خطیب ہو اچھے سور میں تقریر کر لیتے ہو اچھے جوش میں تقریر کر لیتے ہو ایک عالم کو زیادہ ڈرنا چاہیے اللہ سے زیادہ خشیت والا ہونا چاہیے کہ میرا علم میرے لئے بابال نہ بن جائے کیا جو میں نے ایک عام آدمی آپ لوگ گناہ کرتے ہوئے یا کوئی بھی گناہ کرتے ہیں اور آپ کے مقابلے میں وہی گناہ ایک عالم کرتے ہیں تو پکڑ آپ اپنے کم علمی کی وجہ سے کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اس کی سزا یا کیا اس کی پیداش کیا ہے اللہ کے ہاں آپ کو کم سزا ملے گی اس کے مقابلے میں ایک عالم دین میں گناہ کروں اس کی پکڑ زیادہ ہوگی کہ میں جاننے کے باوجود میں نے گناہ گیا آپ خود جیسے اپنے سبجیکٹس کے حوالے سے اپنے علم کے حوالے سے اپنے پیشن کے حوالے سے اپنے ایم کے حوالے سے اپنے گولز کے حوالے سے اپنی جوبز کے حوالے سے بہت زیادہ کیرنگ ہو کے آپ اپلائر کرتے ہیں آپ اکیڈمی میں داخل ہوتے ہیں تو کیا ایسے داخل ہو جاتے ہیں کسی کالیج میں یا یونیورسٹی میں داخل ہوتے ہیں بغیر اس کی معلومات لیے آپ ایسے ہی داخل ہو جاتے ہیں آپ ٹیوشن پڑھنے کے لیے آتے ہیں بغیر کسی ویریفیکیشن کے ایسے ہی پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں جب دنیاوی معاملات میں آپ لوگ اتنا باریک بینی سے دیکھتے ہیں کہ کون کون سے پروفیسر پڑھاتے ہیں سر کے پاس کتنا نالیج ہے سر کے پاس کتنا ایکسپینئنس ہے یونیورسٹی کی ریپیوٹ کیسی ہے کالیج کی ریپیوٹ کیسی ہے ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں ان کے فیسز کے ہیں تو کیا دین کے معاملات آپ ایسے لوگوں سے سیکھو گے کہ جن کے علم عمل اور کردار میں تضاد ہو انتہائی معذرت کے ساتھ اگر علم علم کی بات آتی ہے نا تو قرآن پر سب سے زیادہ ریسرچ گورہ کر رہے ہیں باقی علوم میں دیکھا جا حدیث پر سب سے زیادہ ریسرچ گورہ کر رہے ہیں قرآن اور سائنس پر سب سے زیادہ ریسرچ گورہ کر رہے ہیں شیخ احمد دیداد کی بکس آپ پڑھیں آپ دیکھیں ان کو ہم نے قرآن کو اور احادیث کو صرف علم کے لحاظ تک پڑھے گورہ ایمان نہیں لیا لیکن اس نے پرٹیکل ان کو امپلیمنٹ کیا اپنے لائف میں یہی وجہ ہے کہ آج ان کی ترقی کا جو راز ہے نا وہ یہ وجہات ہیں ہمارا جو دین کا ایک سمبل ہے جس کو ہم دین کے لیے آئیڈیلائز سمجھ کے ممبر رسول پر بٹھا دیتے ہیں یا امامت کے لیے مسلح پر کھڑا کر دیتے ہیں جب اسی کا دین کامل نہیں ہے میں چند ایک کی بات کروں میں سب کی بات نہیں کر رہا اور وہ جو چند ایک ہیں وہ باقی علماء کے لیے بھی بدنامی کا باعث بنتے ہیں بجائے اس کے کہ میں کہنا شکر دوں کہ میں بہت نیک انسان ہوں میں یہ ہوں میں وہ ہوں وہ بھائی کسی اس کی نیکی اللہ کے ہاں کسرت عامال نہیں چاہیے اللہ کے ہاں خلوص عامل اور خلوص نیت اللہ کو چاہیے اللہ کو لازمی نہیں ہے کہ آپ عالم ہیں تو آپ بخشے جائیں گے آپ عالم نہیں ہیں لیکن آپ کی پوری زندگی ایمان والی ہے آپ کا عامل علم اور کردار اللہ کی اطاعت رسول کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت والا اللہ کی احکامات والا اور مخلوق کی خدمت والا آپ سے بڑا ولی کوئی نہیں تو ان چیزوں پر میرا آپ لوگوں کو بار بار پڑھانے کا مقصد کیا ہے کہ ان چیزوں پر آپ انیلائز کریں کل امین میں سے ڈسکیشن کر رہا تھا کل بھی کر رہا تھا پرسوں بھی کر رہا تھا موئیز کر رہا تھا میں سے ڈسکیشن تب بھی میں نے یہی گیا ہے کہ بیٹا جس کو آپ آئیڈیلائز کرتے ہیں ان کو آپ غور سے آپ ان کے علم عمل اور کردار کا انیلائز کریں محاسبہ کریں اور پھر تدبر اور تفکر آپ خود کریں پھر آپ کو سمجھ نہیں آتی آپ ان سے رہنوائی لیں ادر وائز آپ کیسے کسی کو پرکھیں گے یا وجیہ تینی وَالْکَرَمِ وَحَلِيفَ الْعِلْمِ وَالْحِكَامِ باییییییییییییییییییییی ایک تیتیری